الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول کریم وعلى آلہ وصحبی اجمعین الاجوم الدین ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت نبوی کے روشن اسباق سیریز میں آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اُز زمانے کے بات ہوگی جب آپ کو نبوت کے لیے تیار کیا جا رہا تھا یہ بات ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ چالیس سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز ہی ہے لیکن اس سے پہلے کہ آپ کی اگر دس پندرہ سال کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کا رہن سہین آپ کی صحبت آپ کے معمولات آپ قرآش کے عام لوگوں سے الگ دکھائی دیتے ہیں وہاں کی جو رسومات ہیں وہاں کی جو خرافات ہیں وہاں کی لوگوں کی بدپرستی میں جو دلچسپی ہے وہاں کی لوگوں کو نشہ شراب میں جو شوق ہے اس طرح کی کسی آلائش میں کسی خرافات میں آپ کا کسی طرح کا کوئی حصہ نہیں کوئی چھوٹی سے چھوٹا واقعہ بھی آپ کی جانب ایسا منصوب نہیں کیا جاتا جسے آپ کی شخصیت کے وقار میں کوئی کمی آتی دکھائی دے بلکہ اگر یہ دیکھا جائے کہ آپ اس زمانے کے جو مواہدین ہیں ورقہ بن نوفل ہیں عبداللہ بن نجاش ہیں اور حضرت زید بن عمر ہیں آپ کی صحبت ان لوگوں کے ساتھ تھی جو اس طرح کی تمام خرافات سے متنفر تھے اور اصلاً وہ توحید کے حامی تھے اور دین ابراہیمی کی قدروں کے وہ حامی تھے تو آپ انہی لوگوں کو زیادہ پسند کرتے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور آپ کی صحبت رہتی تھی تو ایک طرف سے کردار کی یہ پاکیزگی دوسرے اس زمانے میں جو اہم بڑے واقعات رونما ہوئے جس میں قوم کا فائدہ تھا اس میں آپ کی بہت سرگرم شراکت دکھائی دیتی ہے عرب کی آخری بڑی جنگوں میں جنگ فجار کا نام لیا جاتا ہے جو قریش اور قیس کے درمیان ہوئے بہت خون خرابہ ہوا اس جنگ کے بعد قریش کے سربراوردہ لوگوں نے یہ تیع کیا کہ بہت ہو گئی جنگو جدال اب ہمیں امن و آمان کی بات کرنی ہے اور ظلم کے استحصال کے لیے کھڑے ہونا ہے چنانچہ قریش کے سربراوردہ لوگوں نے ایک ایسی انجمن بنائی جس میں یہ تیع پایا کہ ہر حال میں اس انجمن کے بھی مران ظلم کا ساتھ دیں گے اور مکہ میں اگر کوئی ظلم کا علم بلند کرے گا ظالمانہ کردار ادا کرے گا تو اسے مکہ سے نکال دیا جائے گا یہ انجمن اور انجمن کا ایجنڈا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت محبوب تھا چنانچہ آپ خود اس انجمن کے بھی ممبر ہوئے اور آپ نے اپنی اس ممبر شب پر زندگی پر فخر کیا آپ یہ فرمائے کرتے تھے کہ وہ معاہدہ مجھے اتنا عزیز تھا کہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی مجھے سرخ ووٹ لا کر دیتا تو بھی میں معاہدے کی خلاف فرضی نہ کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبوغت سے سرفراز ہونے کے بعد فرمایا کہ آج بھی اگر اس طرح کا کوئی معاہدہ کرنے کا موقع ملے تو میں ایسا معاہدہ کرنا پسند کروں گا سیرت نبوی میں حلف الفضول کے واقعے کو اس اہمیت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شراکت سے تاریخ کا وہ واقعہ لوگوں کے لیے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے ہمیشہ سے ہمت کا ذریعہ بنا نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ میں ایک اور بہت بڑا واقعہ پیش آیا خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہم لوگوں نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ اللہ کے حکم اسے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ایک سیلاب کی زد میں آ کر کہ اس کی دیواریں منہدیم ہو گئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس کی تعمیر نو کا سلسلہ شروع ہوا کہ پھر سے ان کی دیواروں کو بلند کیا جائے قریش اس گھر کا بہت اطراب کرتے تھے اس کے ذمہ دار بھی تھے بہت عقیدت و محبت سے تمام قبائل نے مل کر کے تعمیر نو کا آغاز کیا تعمیر ہونے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوم ذوق و شوق سے اس میں حصہ لیتے سر پر پیٹ پر پتھر لات کر کے لاتے اس میں شامل ہوتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چچا اس میں شامل ہوتے دیوار جب وہاں تک پہنچی جب جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا تو وہاں قریش میں آپس میں اختلاف ہو گیا اختلاف اتنا شدید کی تلواریں نکلنے کی نوبت آگئے خون میں امیلیاں ڈیبو کر لوگ معاہدہ کرنے لگے کہ یہ اکرام اور اعزاز تو ہمیں حاصل کریں گے منہ جاننے سارا کرتے ہیں قبل اس کے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں جنگ و جدال کا یہ سلسلہ شروع ہوتا عرب قبائل میں ابو عمیہ ابن مغیرہ ان میں سب سے بزرگ تھے انہوں نے کہا بھائی صلح جوئی کہ کوئی تدبیر کر لو اللہ کے گھر کی تعمیر میں یہ خوریزی اچھی نہیں لوگوں نے انہیں بتایا کہ بتائیے کیا کیا جائے انہوں نے تجویز رکھی کہ کل صبح جو سب سے پہلے آئے اسے حکم مان لیا جائے اور وہ جو فیصلہ کرے اس کے مطابق قبلوں عمل کریں یہ عظیب شرف اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مقدر کر رکھا تھا قریش کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کروانا تھا کہ دوسرے دن صبح جو شخص سب سے پہلے پہنچا وہ محمد ابن عبداللہ ابن عبداللطلیب یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں نے دیکھا کہ یہ نیک و صالح یہ امیون و صادق آج سب سے پہلے حرم میں داخل ہو رہا ہے سب نے یہ کہا کہ آج پہترین فیصلہ ہوگا سب لوگوں نے انہیں اختیار لیا کہ آج حجرِ اسود نصب کرنے کا فیصلہ آپ کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالات کا جائزہ لیا سب لوگ بہت سانس رو کے دیکھ رہے تھے کہ کس طرح کا یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا آپ نے حجرِ اسود اٹھا کر چادر پر رکھ دیا اور کہا کہ تمام قبیلوں کے سرداران اس چادر کا ایک ایک کونہ پکڑ کر اس جگہ تک بلند کریں جہاں حجرِ اسود نصب کیا جانا ہے تاکہ تمام قبائل کے لوگ اس میں شامل ہوں اور کسی کو یہ شربندگی یا احساس کم تری نہ ہو کہ وہ اس شرف سے محروم رہا سب لوگ اس میں شامل ہو جائیں سب لوگ خوش ہے سب نے ایک ساتھ حجرِ اسود کو بلند کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر وہاں نصب کر دیا ایک اور عرب میں جو بڑی جنگ اللہ کی گھر کی تعمیر کے نام پر ہونے والے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فہم و فراست سے اس دانش سے ایسی حقیمانہ تدبیر سے چند منٹوں میں وہ معاملہ حل ہو گیا ان دونوں واقعات سے جو اہد نبوی میں نبوث سے پہلے پیش آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بڑھا آپ کا وقار بڑھا اور آپ کی رائوں کے سلسلے میں آپ کے فہم و فراست کے سلسلے میں آپ کے قائدانہ صلاحیت کے سلسلے میں لوگوں نے اعتراف دیا اور یہ اشارہ گویا قوم کو پہنچا دنیا کو پہنچا کہ یہ ہستی ایک عام ہستی نہیں ہے یہ ایک عظیم ہستی ہے اور اگلے دنوں میں اس سے بہت عظیم کام لیا جانے والا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہت محبوب اور یقیناً بہت عظیم تھے درود اسلام ہو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وبرکہ وسلم